السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر 634 امت مسلمہ فرقہ پرستوں کی دباؤ میں خوارج کی صفاکانہ پیش قدمی قیست نمبر 2 سپے سالار محلب ابن عبیس سفرہ کی بہادری اور ناموری موجودہ شرائی نظام کا جائزہ صحیح ترتیب دعوت دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد فرقہ پرستوں کا زور خلیفہ ثالث حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آٹھوے سال میں فرقہ خوارج کی جڑے مصبوط ہو چکی تھی اور ان کے تقوی اور طہارت اور ولایت تک کے کسیدے ہر خاص اور عام کی زبانوں پر جاری تھے یہ لوگ شبیداری میں اپنا ایک مقام رکھتے تھے زہد اور تقوی اور ورعہ کا یہ عالم تھا کہ لوگ ان کی قسمیں خوایا کرتے تھے جس کا اثر یہ ہوا کہ امت مسلمہ کے عماعیدین اور رعوسہ تک ان کے جھانسے میں آ چکے تھے بلکل اسی طرح جس طرح آج ہم لوگ بھی شورائی علماء کی بزرگی کے قائل ہیں اور ان کی عظمت اور تقوی اور سادگی کے ظاہری تلسمی کیفیات سے متاثر ہوئے بھی غیر نہیں رہ سکتے یہی حال اور اس سے دس گنا زیادہ بزرگیت کے حامل اہل خوارج تھے مگر ان کی نس نس میں امارت اور خلافت کے ماننے والوں کے متعلق زہر بھرا ہوا رہتا تھا جس طرح شورائیوں کو امارت والوں سے نفرت ہیں جہاں موقع ملتا اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتے تھے وقت کے علماء اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اور بازار کے تجار اور کارخانوں کے مالکان بھی انہی خوارج کی طرف داری کرتے تھے اس بات کا اندازہ ان کے اس فتوے سے آیا ہوتا ہے وہ کہتے تھے کہ عثمان ابن افان کے ابتدائی چھ سانت سال کی خلافت اور امارت کو ہم کسی طرح قبول کر لیں گے مگر اس کے بعد والے عرصے کی امارت اور خلافت ہمیں ہرگز قبول نہیں اور ہم اس امارت اور خلافت کو تباہ و تاراج کرنا اور خلیفے کو معذول کرنا واجب قرار دیتے ہیں اور اس کی کوشش کرتے رہنا عین عبادت تصور کرتے ہیں اور یہ بزرگ نمہ شیطانی ٹولے نے خود کو پیچھے رکھ کر عوام کے ذریعے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جان کے پیچھے پڑ گئے اور اپنی تقریروں اور درسی حلقوں میں سیاسی ویان دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ عثمان کو اپنی مسند امارت کی پڑی ہے اگر یہ امارت چھوڑ دیں تو ہمیں ان سے کوئی گلہ نہیں اور انسانیت پر عثمان کا بڑا احسان ہوگا مگر عثمان ایسا نہیں کریں گے اس لیے کہ نعوذ باللہ انہیں اختدار اور کرسی چاہیے واللہ یہی دھکوصلے باتیں شورائیت والے بھی کہتے ہیں کہ مولانا سعاد صاحب اگر امارت چھوڑ دیں تو ایک گھنٹے میں دنیا بھر میں امن ہو جائے گا جس طرح خوارج حضرت عثمان کے بارے میں کہتے تھے خوارج کی طاقت اس قدر بڑھتی گئی کہ انہوں نے خفیہ طور پر مسلمانوں پر حملے کرنے بھی شروع کر دیئے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی شہید کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی امارت شروع ہوئی اس وقت یہ خوارج چاروں طرف سے حرور ایک قصبہ تھا وہاں جمع ہونے لگے اپنے نیجی مشورے وہیں پر کرتے تھے اور وہیں پر اپنا منشور اور دستور مرتب کیا منشور اور دستور کے سارے اصول قرآن مجید سے اخص کیے اور حدیث اور سیرت طیبہ کو بالائے تاق رکھ دیا اس بات کی پیشنگوئی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ انقریب ایک گروہ نکلے گا جو کہے گا کفان القرآن ہم کو صرف قرآن کافی ہے اور کسی چیز یعنی حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں یاد رکھو اللہ اور اللہ کا رسول ایسے لوگوں سے بیزار ہیں صحیح حدیث فائدہ ہر گمراہ فرقے کی یہی کانی ہے کہ اس فرقے نے قرآن کو اپنایا اور حدیث سے دور بھاگا حضرت محلب ابن ابی سفرہ عموی دور کے ایک مشہور سپسالار محلب ابن ابی سفرہ تھے جنہوں نے خوارج کے خلاف جنگوں میں ناموری حاصل کی وہ دراصل عبداللہ ابن زبیر کے حامیوں میں سے تھے جنہوں نے خوارج کے استحصال کی ذمہ داری اپنے سر لی جب اہل بسرہ نے ان کے پاس نافع خارجی کی زیادتیوں کی شکایت کی تو محلب نے متعدد خونجز لڑائیوں کے بعد نافع کو قتل کر دیا اور خوارج کو بسرہ سے پرے دھکل دیا خوارج نے اس کے بعد فارس میں سر اٹھایا ان کے مقابلے کے لئے عمر ابن عبداللہ اور مصب ابن زبیر نے بیک وقت کاروائی کی خارجی دونوں طرف سے گھیراؤ کی وجہ سے مدائن کی طرف بھاگ گئے مالک الاشتر نخعی اہل کوفہ کو لے کر ان کے مقابلے کے لئے مدائن پہنچے تو وہ رے کی طرف نکل گئے اس پورے عرصے میں خارجیوں نے عوام پر بے پناہ ظلم کیا اور حاملہ عورتوں کے پیٹ سے بچے نکال کر ان کو بھی قتل کر ڈالا مصب ابن زبیر اور محلب ابن عویسفرہ کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ ان خوارج کی قوت کو ختم کر دے اور محلب نے مسلسل آنٹ مہینے تک ان پر ہر طرف سے حملہ کر کے ان کی قوت کو توڑا اور پاش پاش کر دیا اسی دوران میں عبد الملک ابن مروان نے عبداللہ ابن زبیر کی خلافت کا خاتمہ کر دیا لیکن خوارج کے استحصال کے لئے عموی حکومت نے محلب ہی کا تعاون حاصل کرنے کا فیصلہ کیا اور خالد ابن عبداللہ ولی والی کوفہ کے بھائی عبید اللہ کو ہٹا کر محلب کو دوبارہ سپسالر بنایا گیا خلیفہ نے والی کوفہ کو یہ واضح ہدایت بھیجے کہ خوارج کے خلاف کوئی کاروائی محلب کی رائے کے خلاف نہ کی جائے محلب کی متاثر کاروائی کی نتیجے کے طور پر خوارج منتشر ہو گئے منتشر ہو گئے رام حرمز کے خوارج کا استحصال بھی محلب ہی نے کیا ابھی وہ اس مہم میں مشغول ہی تھے کہ بشیر ابن مروان کی موت کی خبر سن کر کوفی اور بسری اپنے گھروں کو لوڑ گئے حجار ابن یسف گورنر کوفہ اور بسرا مقرر ہوا تو اس نے ان لوگوں کو سختی سے ڈانٹا جو محلب کا ساتھ چھوڑ کر آ گئے تھے چنانچہ دونوں جگہ کے فوجی واپس محلب کے پاس جا پہنچے اور محلب نے ان کی مدد سے رام حرمز کے خوارج کو منتشر کر دیا محلب ابن ابھی سفرا نے اپنی پوری زندگی خوارج کے خلاف جنگوں میں بسر کی اور اس معاملے میں ان کی خدمات کو بے مثال تسلیم کیا جاتا رہا فرقہ شرائیت کا جائزہ جاننے والے جانتے ہیں اور خوب جانتے ہیں کہ چار سال قبل عالمی شرائے کے نام سے جو فرقہ وجود میں آیا اور جس کی پشت پناہی دیکھتے دیکھتے دار العلوم اور دنیا بھر کے مراکس مدارس علماء صاحب مال اور سروت والے لوگ نیز ساری دنیا ایک طرف ہو گئی تھی اور مرکز نظام الدین اور امارت اور امیر اور مرکز کی شورا والے حضرات دوسری طرف ہر روز درجن و فتوے میڈیا پر آتے تھے بس خوارج کی پلاننگ کی طرح اس فتنے خبیصہ نے سب کو اپنی طرف مائل کر چکا تھا اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے اپنے بندوں کو خڑا کیا وہ بھی انگلیوں پر گنے جانے والے بندوں نے اپنے خلوص کی برکت اور دعوتی مرکز کی محبت اور حمایت میں اللہ کا نام لے کر ڈٹے رہے حضرت مولانا عیسیٰ منصوری صاحب دامت و برکاتہم کی تقریریں قسطوں کی برمار اور اس کے اسلوب اور دلائل کے سامنے شورائی گھاسپوس کا شیط کا عصفی معقول ہو کر رہ گیا جس طرح خوارج ختم ہوئے اور ہماری قسط قدرتی شہکار ہیں ہمارے گروپ کا حدف ہے شورائیت کا خاتمہ اور مرکز نظام الدین کی امارت کی دنیا بھر میں بازیابی ہر چیز میں وحدت ضروری ہے یعنی ایک مرکز دعوت ایک امیر ایک ترتیب کار یہ اصل ترتیب دعوت ہے جو صیرت طیبہ سے سو فیصدی درست اور ثابت ہے ہم ان لوگوں کو بھی محروم بصیرت دعوت شمار کرتے ہیں جو لوگ تین مرکزوں کی بات کرتے ہیں یعنی رائیون اور ککرائل کو بھی مرکز نظام الدین کی طرح سے گردانتے ہیں یاد رکھیں دنیا کا واحد مرکز نظام الدین ہیں باقی دیگر ملکوں کے مراکز اپنی حیثیت اور درجے کے اعتبار سے مرکز نظام الدین کی شاخیں ہیں یعنی برانچس اس کے سوا کچھ نہیں جب حضرت جی سالس مولانا عینام الحسن صاحب نوراللہ مرکدہو سے رائیون کے بزرگ نے کہا کہ مرکز نظام الدین ماں کی گود ہے تو رائیون باپ کی گود ہے تو حضرت جی نے ایک احبری اور فرمایا بھائی نہ نظام الدین ماں کی گود ہے اور نہ ہی رائیون باپ کی گود ہم تبلیغ والے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کے متمنی ہیں یہ بات سن 78 میں گودرہ گجرات کے پرانوں کے جوڑ میں ہوئی تھی اس مشورے میں بندہ بھی حاضر تھا زائد مراکز کے نقصانات مرکز نظام الدین ہی کی بات ساری دنیا کے مراکز والے چلائیں اس ترتیب مرکز نظام الدین میں زیر زبر کی بھی کمی زیادتی نہیں کریں گے تو یہ اجتماعیت کہلائے گی اور یہی اجتماعیت آگے چل کر جمعیت بن جاتی ہے اور یہی کیفیت دعوتی کام کو مطلوب بھی ہے اور جب جماعت یعنی جمعیت اجماعی قلوب سے محروم ہوتی ہے تو پھر وہ جماع اور استخلاص کی نعمت سے محروم کر دی جاتی ہے یعنی اگر ہر ایک ذمہ دار اپنی نظریات کی اتباہ کرے گا اور اپنی ترتیب کار میں صدر مرکز کی رہنمائی کی ضرورت کو لازم نہیں سمجھے گا جس کا ثبوت رائیون مرکز والی دعوت ترتیب کار میں اٹھارہ ایسے عمر چلائے گئے ہیں جس کا صدر المراکز مرکز نظام الدین کی ترتیب کار سے دور کا بھی واسطہ نہیں منجملہ ان کے ایک خراسچ تو یہ ہے کہ کسی بھی ملک کا مہانہ مشورہ مرکز نظام الدین کی ترتیب سے ثابت نہیں مرکز نظام الدین میں ملک کا سہمائی مشورہ ہوتا ہے سارے ملک والوں کو مہانہ مشورہ ختم کر کے سہمائی مشورے پر آنا ہوگا یاد رکھو ایک زاویے کے برابر کی غلطی قبلے کا رخ ہی بدل کر رکھ دیتی ہے البتہ شہر والے مہانہ مشورہ کر لیا کرتے ہیں مہینے میں چار ہفتے ایک ہفتہ سہروزہ کے لیے ایک ہفتہ حلقے میں چلنے والی جماعتوں کی نصرت کے لیے ایک ہفتہ ملک کے مہانہ مشورے کے لیے تو پھر مقامی کام کے لیے وقت ہی کان رہا تین مہینے جم کر مقامی کام ہو اور پھر ہر تین مہینے کے بعد جمع ہو کر اپنے حلقے کی کارگزاری سنانا ہو رہا ہو تو کچھ مزہ بھی آویں ہم سب سیکھتڑ ہیں کوئی بھی ماسٹر نہیں اپنی بات کو اللہ واسطے امانتاً بیان کر دیا جائے ہم اسی کے مکلف ہیں توفیق تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اللہ ہمیں دعی بنا دے ساری امت مسلمہ کے دین و ایمان کی جان مال عزت عبرو ملک و مال کی پوری پوری حفاظت فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ویدید